اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب آپ کا کلر فیم ہے کوئی بات نہیں آپ کے فیس پر ڈارک اسپورٹ ہے کوئی بات نہیں کیونکہ آج جو ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں آج جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسی زبردست بیوٹی کریم کے بارے میں بتائیں گے کہ اگر آپ کا کلر فیر نہیں ہے تو آپ کا کلر فیر ہو جائے گا اگر آپ کے فیس پر اسپورٹس اور ڈارک اسپورٹس ہیں تو آپ کے فیس پر اسپورٹس اور ڈارک اسپورٹس ٹورنو ریموو ہو جائیں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اب آپ کو اتنی اچھی انفرمیشن دے رہے ہیں تو لیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا تاکہ اس قسم کی یونک قسم کی انفرمیشن اور یونک قسم کی ویڈیوز اور بھی لوگ دیکھ سکیں اور اور بھی لوگ اس آفر سے اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو آج جو ہم آپ کو ریویو کریں گے اور جس کریم کے بارے میں بتائیں گے اس کی ہمارے پاس کافی ڈیمانڈ ہے کسٹمر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کسٹمر شاپ پر آ رہی ہے اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی 101% ریزلٹ ہے ٹھیک ہے اس کریم کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے اس کے یونک کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو ہم سمجھائیں گے ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ کریم� فیرن لبلی کی کرسٹل پращ ہے فیرن لبلی والو کی یہ کریمیں نائٹ کریم ہے نائٹ کریم بہت ساری آتی ہیں جیسے فائزر بیوٹی کریم آتی ہے گولڈن بل آتی ہے جلد بیوٹی کریم آتی ہے اور ہی بہت سارے نائٹ کریم آتی ہیں مگر یہ والی جو کریمیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ فیرن لبلی والو کی کوئلن لبلی کرسٹل پращ کریمیں اس کا پورا نام یہ ہے فیرن لبلی فلو این لبلی کرسٹل برائٹ کریم اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت زبردست ریزلٹ ہے اور اس کی جو خاص بات ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ کلر کو فیر کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو اسکن پہ سپورٹس اور ڈاک سپورٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں ڈاک دپے ہو جاتے ہیں چہرے پہ اس کو بہت جلدی جو ہے یہ کریم ریموف کرتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کو کرنا کیا ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کرنا صرف یہ ہے کہ یہ والی جو کریم ہے یہ پرچیس کرنے ہیں یہ کریم آپ کو مارکٹ میں ہزیلی اویلیبل مل جائے گی اور اگر آپ ہم سے بائی کرنا چاہے تو اگر ہم سے بھی آپ یہ کریم بائی کر سکتے ہیں آپ کو ہولسل پرائز میں مل جائے گی یہ ONLY 220 کی ONLY 220 کی آپ کو ہولسل پرائز میں یہ کریم مل جائے گی صرف 220 روپے آپ کو خلچ کرنے اور اپنے سکن کو بلو کریں اور سکن پہ جتنے بھی ڈارک اسپورٹس وغیر ہوتے ہیں اس کو ختم کریں اور ایت سے پہلے آپ اپنے چہرے کو فلکل فلو کردیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں اس کا یوز کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ایک چیز میں آپ کو اس میں اور بتا دوں جس کا آپ کو تین دن میں ہی ریزنڈ مل جائے گا اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کو تین دن میں ہی اس کا اتنا زبردست ریزنڈ ملے گا کہ آپ دعائیں دینے میں مجبور ہو جائیں گے مجھے یار بھائی آپ نے جو بتایا ہے نا وہ جنا زبردست بتایا ہے کے میں کیا بتائوں آپ کو ٹھیک ہے نا تو یہ کریم کا باکس بھی اپن کر کے دیکھاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ کریم کا بھاکس اپن کیا یہ اس ڈیٹ کیکریم ہے فیرن لبلی کرسٹل بی مثریج کی liquide یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے اب کرنا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ھیک ہے نا تو کریم کو اپن کرنا ہے ٹھیک ہے اچھے ایس کا کلر بھی دیکھنے یہ جو کریم کا کلر ہے نا اندر سے یہ کریم کلر کرنا کیا ہے آپ کو وہ میں آپ کو بتا تھا تو آپ کو سب سے پہلے اس کریم میں یہ والا جو کیپسول ہے اچھا اس کیپسول کے بارے میں سن لیں یہ وائٹمین ای کا تو کیپسول ہے مگر وائٹمین ای کا جو کیپسول ہوتا ہے جس میں آئل نکلتا ہے جو لیڈیس ہوں گی اور بہت ساری جو گلز ہیں انہوں نے کبھی وائٹمین ای کی کیپسول پرچیس کی ہوں گے تو اس وائٹمین ای کی جو کیپسول ہے اس کے اندر سے آئل نکلتا ہے یہ جو وائٹمین ای کر کیپسول ہے اس کیپسول میں ختم کی جیسے اس کو کپن کریں گے تو اس کے اندر والا نہیں ہے فیکی کری fic하고 تو اس کا جو ڈیزلٹ ہے وہ بھی کافی اچھا ڈیزلٹ ہے یہ جو فیرن لبلی کی گلو این لبلی کریسل پر ایک شریف ہے اس میں یہ والا جو کیپسول ہے اس میں ایڈ کر لیے یہ ہوگی آپ کا فرس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ اس میں یہ ہے اس میں یہ کیا کہتے ہیں یہ کیپسول ہے وائٹنگ کیپسول اس کے اندر ہوتا ہے پاورڈر یե ارچی والا کا بھی وائٹنگ کیپسول بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے پاورڈر ہوتا ہے سیکنڈ سٹیپ اس کیپسول کو اس کریم میں ایڈ کر لینا ہے یہ دو چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کریم کو اچھے سے مکس کر لینا ہے کسی بھی لگڑی کے سپونٹ سی یا کسی بھی چیز سے اس کریم کو اچھے سے مکس کر لینا ہے 30 سٹیپ بھی اس کا ہم آپ کو بتاتے ہیں 30 سٹیپ کیا ہے دیکھیں وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتا ہے تھرڈی سٹیپ یہ ہے یہ جو کریم ہے سٹیل میلز کی کریم والی یہ والی پرنس کریم ہوتی ہے سٹیل میلز کی یہ بھی آپ مارکٹ میں آپ کو ایزیلی اپیلیبل مل جائے گی تو آپ آرام سے اس کو اپیلیبل کر سکتے ہیں مارکٹ میں اگر آپ ہم سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ ہم سے بھی بائی کر سکتے ہیں آپ کو ہم جو پرائز دیں گے وہ تو خیر سب سے کمی پرائز دیں گے جو مارکٹ سے آپ لیں گی اس کا تو ہمیں نہیں پتا وہ تو خیر آپ کو مہنگا ہی دیں گے اگر ہم جو ہے ہمارا کامی ہولسل کا ہے تو اس وجہ سے ہم آپ کو ہولسل پرائز میں ہی کیا کہتے ہیں سمان لیں گے اگر آپ ہم سے بائی کرنا چاہے ویسے آپ کی مرضی ہے آپ کو جہاں سے آسانی ہو آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو تھرڈی سٹیپ ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کریم کو بھی میں اوپن کر کے دخواست ہوں آپ کو دیکھیں یہ فینڈس کریم ہے سٹیل میلز والوں کی نیہان رکھنا ہے یہ والی جو کریم ہے اس میں فیک بہت آتی ہے یہ جو فینڈس کریم ہے کرین والی اس میں فیک کریم بہت آتی ہے آپ کو جو ہے وہ اوریجنل کریم لینی ہے پھر ہمارے پاس تو اوریجنل لیے مگر اگر آپ ہم سے نہیں بائی کریں کہیں اور سے بائی کریں تو یہ جو کریم ہے خاص طور پر سٹیل میلز کی یہ کریم والی کریم ہے اس کی یہ آپ کو 100% میکسنس میں کام کے لیولا ساکتے ہیں کیسے معلوم کرنے لسے کلمتے ہیں میں مسر ہوں کو اس حضور پر رکھیں six forsے three ساکتے ہیں سا ساکتے ہیں جب тебяrogتے ہیں مطلب فریج میں بھی آپ فریج میں ہی رکھیں آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر فریج میں نہیں رکھنا چاہرے تو کسی ایسی جگہ پہ آپ اس قریب کو بنا کے رکھ سکتے ہیں جہاں پر ہلکی بھلکی کیا کہتے ہیں تھنڈ ہو مطلب تھنڈ ہو خیر ابھی نہیں ہے گرمی ہے بس دھوپ نہ آئے جیسے بہت زیادہ ہیٹا ہو جاتا ہے نا کمرہ وہ نہ ہو بس نارمل ٹیمپریچر ٹیک ہے تو وہاں پہ آپ اس کو لگ سکتے ہیں ٹیک ہے بس یہ آپ کر دیں یہ تین اسٹیپ میں نے آپ کو بتا دی ہے فرس اسٹیپ سیکنڈ اسٹیپ اور تھرڈ اسٹیپ یہ تین اسٹیپ کرنے کے بعد ٹیک ہے آپ کو یہ کریم جو ہے اب یوس کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اچھا ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں یہ والا جو فیس واش ہے یہ جنسوی کا فیس واش ہے ایکسرا وائٹنگ فیس واش بہت اچھا ریزلٹ ہے اگر آپ کو جب یہ فارمولا بنائیں یہ کریم آپ بنا لیں ٹیک ہے اور اگر آپ کو کوئی فیس واش خریدنا ہو یا آپ کے پاس کوئی فیس واش ہو یا اگر آپ کو کوئی فیس واش خریدنا ہو تو یہ جنسوی کا جو ایکسرا وائٹنگ فیس واش ہے اس کا بہت امیزنگ ریزلٹ ہے اور بہت اچھا ریزلٹ ہے تو یہ فیس واش آپ پائی کریے گا اور اسی فیس واش سے چیرہ واش کر لیجئے گا جب تک آپ یہ فارمولا اور یہ کریم جو ہے وہ یوس کر رہے ہیں تو اسی فیس واش سے جو ہے آپ کو اپنا چہرہ جو ہے نا wash کرنا ہے اب use کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں use کرنے کا صرف یہ طریقہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کرم کو پوریسی quantity میں لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ایسے ہلک ہلک سا لگا لینا ہے پیس پہ نا اس کے بعد اس کا massage نہیں کرنا جیسے ہوتا ہے نا جیسے 纽 جیسے اور ہم ہم massage کرتے ہیں تو اس کا massage نہیں کرنا پس اس کا ڈوڈڈڈ لگا کے جیسے مارکس لگاتے ہیں اس کو لیپ کر لینا ہے پورے فیس پہ اس کو لیپ کر لینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ سو جائیں صبح اٹھتے کے ساتھی پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے یہی والا جو فیس واش ہے جنسوی کا ایکسر وائٹنگ فیس واش اس سے آپ کو چہرہ واش کر لیں آپ صرف تین دن ہی اوز کر لیں صرف تین دن تین دن میں اگر آپ کا کلر فیر نہ ہو آپ کے سپورٹس اور ڈارک سپورٹس نہ ختم ہو بہت اچھا ریزلٹ ہے کیونکہ میں نے جس بھی کسٹمر کو یہ کریم اور یہ سٹیپ بتا کے جس بھی کسٹمر کو میں نے دیا ہے وہ سارے کسٹمر ریپیٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس اور وہ کہہ رہی ہیں کسٹمر کہ بھائی اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت امیزنگ ریزلٹ ہے بہت زبردست ریزلٹ ہے تو اسی وجہ سے میں آپ کو ان سب چیزوں کا ریویو کر رہا ہوں اس کریم کا ریویو کر رہا ہوں اور اس کا کیا طریقہ ہے بنانے کا اس کا بھی میں ریویو کر رہا ہوں بس یہی وجہ ہے کیونکہ زائر سے باتیں ہمارے پاس کسٹمر کیا کہتے ہیں فیڈ بیک دیتا ہے کہ بھائی جو آپ نے کریم بنا کے دیتی وہ بہت زبردست کریم بنا کے دیتی اس کا ہمیں ریزلٹ بہت اچھا مل رہا ہے تو اب میں نے آپ کو یہ سب سمجھا دیا یوز کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ اچھے سے سمجھ گئے اچھا یہ والا جو پیس بچ ہے اور اگر آپ کو ہم سے بائی کرنا ہے تو یہ آپ کو ہنسل پرائز میں بھی ہم سے بھی آپ بائی کر سکتے ہیں بس صرف آپ کو یہ کرنا ہے آپ تین لین یوز کرنے ہیں اور ویسے بھی اب یہ رمضان ہے تو ہیڈ بھی آ رہی ہے تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں جو گرلز لیڈیس وغیرہ یہ چاہتے ہیں کہ ہیڈ سے پہلے ہمارا سکن گلو ہو جائے کیونکہ ہیڈ میں زائر سے باتیں بومنے پھنڈے بھی جانا ہوتا ہے رشتداروں کو بھی جانا ہوتا ہے لوگ بھی رشتدار بھی ہمارے گھر آتے ہیں تو سب کی یہی بہش ہوتی ہے کہ ہم ذرا پیارے لگیں ہماری سکن گلو لگے ٹھیکے اور جو اسپورٹس وغیرہ ہیں چہرے پہ وہ بھی سب ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو بس تھوڑی سی یہی محنت کرنی پڑے گی یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ فیرل لبلی کی کرسٹل بیرائیٹ کریم یہ بہت ہے یہ فیرل لبلی کی کرسٹل بیرائیٹ کریم یہ آپ کو پرچیس کرنی ہے یہ آپ کو 2 ٹوٹونٹی روپیس میں ہم سے آپ بائی کر سکتے ہیں دوسرا پھر آپ کو یہ جو میں نے کیپسول بتائیں ہیں یہ وائٹمین ای کا کریمی کیپسول اس کے اندر سے وائٹ کریم نکلتی ہے اور تیسرا کیا کہتے ہیں یہ والا جو کیپسول ہے یہ وائٹنگ کیپسول ہے اس کے اندر سے اس کیپسول کے اندر سے پورڈر نکلتا ہے یہ پورڈر جو ہے جب آپ کو پچیس کر رہا ہے یہ پچیس کر رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے یہ آپ کو داما ہے تو ٹونٹی کی بھی داما ہے ان سب چیزے آپ کو دیب میں مکس کرنے کے بعد اس کے بعد آپ اللکھ جائے اس کے بعد اس کو آپ ٹی دن کچھ پالےیں تیس جائے ہم چیزے بے آپ کو格ل ہے بہت ساری hält ہے بہت ساری جو کسٹمر ہوتی ہے بہت ساری تسا turn اللہ تین یہ سوال ہوتا ہے کہろ روئے سائی ڈeny ڈیفیکٹ تو نہیں رہی اس مرکل گ رہے آئی میں بگائیں گئی سامنی کے لائے لگuç رہے ہیں اب علمینوں کے حال کے بعد آپ این بکر دیار کریں صورت اور رہے ہیں ڈائی ہنے ایسا تیر گائم ہونے ایسے ان پر ventilation میں شد کر است ک définiﷺ ہیں Ici ،ؑ treaty بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے آپ ایزیلی یوز کر سکتی ہیں اچھا ایک چیز میں آپ کو اور سمجھا دوں یہ جو بیوٹی کریمز ہوتی ہیں ٹھیکے بہت سارے کسٹمرز جو ہیں بہت ساری جو لیڈیز ہیں بہت ساری جو لیڈیز ہیں ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم ہمارا کلر تو فیر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہم یوز کرنا چھوڑ دیں تو پھر ہمارا چہرہ ویسی تو نہیں ہو جائے گا ٹھیکے تو بھائی اس کا یہ جواب ہے کہ آپ اس کا جو بیوٹی کریم ہوتی ہے نا اس کا آپ کو ایک زبردست قسم کا اگزیمپل دیتا ہوں آج ہم صبح چہرہ واش کرتے ہیں ٹھیک ہے چہرہ واش کیا ہم نے رات کو دوبارہ ہمارا چہرہ ویسی ہو جاتا ہے ویسی ڈسٹی ہو جاتا ہے کیونکہ چہرہ واش ہم صبح کرتے ہیں پھر جب دن پھر گھومتے ہیں کام کرتے ہیں تو دوبارہ سے چہرہ ڈسٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہمیں دوبارہ فیس واش یوز کرنا پڑتا ہے تو یہ جو بیوٹی کریم ہوتی ہیں ان کا بھی فارمولا کچھ اسی طریقے کا ہوتا ہے کہ ان کو ریگولر یوز کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو اپنی بیوٹی کو برقرار رکھنا ہے تو اس کو ریگولر یوز کرنا پڑے گا ریگولر یوز کرنے کا مطلب یہ ہے ایسا نہیں کہ بس آپ یوز کرے جائیں کرے جائیں ریگولر یوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک مہینہ یہ بیوٹی کریم یوز کریں اس کے بعد دو مہینے تین مہینے تک چھوڑ دیں اس کے بعد پھر آپ نے کریم کو یوز کر لیا دو مہینے بعد پھر دوبارہ آپ نے ایک دفعہ کریم کو بائی کیا اور اس کے بعد اس کو یوز کر لیا اس کے بعد پھر آپ دو مہینے تک دوبارہ سے چھوڑ دیں کریم کو لگانا اور یوز کرنا مگر دو مہینے جب گزر جائیں تو پھر تیسرے مہینے دوبارہ بھی کریم یوز کر لیں تو مطلب گیب بائی گیب آپ کریم کو یوز کرتے رہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی بیوٹی ہے وہ برقرار رہے گی مگر جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہاں اب میری سکن بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے میرا کلر بلکل فیر ہو گیا ہے سپوٹس دارک سپوٹس بلکل ختم ہو گئے تو پھر اس کی ریم کو اب یوز کرنا بن کر دیں مطلب پھر بھی بلکل بن نہیں کریں پھر سال میں ایک دفعہ بھی یوز کریں پھر سال میں ایک دفعہ بھی یوز کریں اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو بیوٹی ہے وہ برقرار رہے گی بلکل آپ کی جو بیوٹی ہے وہ برقرار رہے گی تو بیوٹی کو برقرار رکھنے کے لئے تھوڑی سی محنت تو کرنے ہی پڑتی تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتے وقت نکالا اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ